رمضان شانِ رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شانِ رمضان اعوو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبئی آلائی ربکما تکذبان دواتا افنان دواتا افنان فبئی آلائی ربکما تکذبان اللہ ہفتح علیہ شاکھ اللہ ہفتح علیہ شاکھ ہفتح علیہ شاکھ ہفتح علیہ شاکھ اللہ ہفتح علیہ شاکھ ہفتح علیہ شاکھ موسیقی 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 سفر سیدنا آدم علیہ السلام کے ذکر خیر سے شروع کیا تھا اور آج یہ تیسری مسلسل نشست ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعاوں سے ان کے فرامین سے اور رب سے مناجات کے جو کلمات خیر ہیں ان سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز بہمانوں کے خیر مقدم کی جانب بہت خوبصورت آغاز میں ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے اللہ نے دعودی کی برکتوں کے حامل کاری قرآن ہے پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے آیات بینات کی برکت سے انہیں عزت شہرت اور وقار اتا کر رکھا ہے اپنے شعبے میں استاز کی حیثیت رکھتے ہیں میری مراد ہے استاز القرآن گجنوالہ سے ہمارے مہمان کاری قرآن جناب کاری خادم بلال مجددی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کاری صاحب خوش حامدید تشریف آوری کا شکریہ کیا خوبصورت انداز میں کلام مجید کا نور آپ نے بانٹا ہے اللہ کریم آپ کو عجر کثیر سے عطا فرمائے اور ہمارے روفی صاحب سیٹ پر ہوتے تو وہ یکی طرح اٹھ کے آپ کو شاباش بھی دیتے اور آپ کی مزید اوصلہ افضائی کرتے اور روفی صاحب انشاءاللہ ہوں گے بھی ہمارے ساتھ ان کی صحت کی دعا کے لیے مفتی طاہر تبصم صاحب بیمار ہیں دو تین دن سے ہمارے یہ دونوں بزرگ دوست جو ہیں وہ علید ہیں آپ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے اللہ انہیں کامل شفاہ سے نوازے آئیے بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی طرف آپ کا تعلق گجرات کی مردم خیسر زمین سے ہے آپ محتمیم ہیں کمر علوم جامعہ معظمیہ گجرات کے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا پیغام شرفیاب کیا ہے میری مراد ہے محترم علامہ زہیر الدین معظمی صاحب سے اسلام علیکم بارک اللہ بارک قبلہ خوش آمدید تشریف آوری کا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں عرض وطن کے عالمی شہرت کے حامل سنہ خان رسول بلبلے باغ فرید حضرت زہد الانبیاء کی مبارک گلیوں سے ان کے نام نامی سے عزت پانے والے پوری دنیا میں جنہیں اللہ نے عزت دی وقار دیا شہرت دیا سرکاری تمگے دیئے افتخارات اعزازات دھیروں نعمتیں سرکار کی نات کی برکت ان کے دامن میں ہیں آپ سب کی میری جانی پہچانی محبوب سنہ خان شخصیت جناب الہاد شہباز کمر فریدی السلام علیکم علیکم سلام علمت اللہ وبرکاتہ شہباز بھائی خوش آمدید تشریف آوری کا بہت شکریہ مہربانی کے آج آپ نے رونک بکشیکس پروگرام کو یہ کیو ٹی وی والوں کی مہربانی ہیں انہوں نے یاد کی ہے یہ ہم یاد کرتے رہیں گے آپ تشریف لاتے رہیں زہیر صاحب کی مہربانی ہیں فیاضی صاحب کی حاجی صاحب کی محبتیں ہیں پرانی ان کی محبتیں ہیں انہوں نے جات کیا اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے آپ کی ٹیم کے جوان بھی ذکر کی نوکری پر آپ کے ساتھ مامور ہیں جن میں شامل ہیں جناب منور حسین جناب کیسر حسین اور جناب مدسر حسین اسلام علیکم آپ سب کبھی بہت خیر مقدم محجز صاحب آپ کے کلام سے ہی ہمیں شروع کرنا ہے حمد باری طارہ سے آغاز کیجئے گا بسم اللہ کعبے کی رانک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رانک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر 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 یاد آگئی مجھ کو اپنی خطائے اشکوں میں ڈھلنے لگی الت جائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی الت جائیں رویا غیلا فے کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بیجا ہے جلنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے حجرِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر 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 ہو گیا تلاوت اکلام رحمان کے بعد حمد باری تعالیٰ سے اللہ کریم اس پاکدر کی حاضری ہم فقیروں کو بار بار عدب کے ساتھ نصیب فرمائے یہاں خزینہ رحمت میں ہمارے پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے واپس آتے ہیں تو علامہ زہیر الدین معظمی صاحب سے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ای آر وائکوی ٹی وی پر رحمت ساہر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے ذکر خیر سے ان کی دعا سے ہم نے اس مبارک سفر کا آغاز کیا تھا جس میں انبیاء کرام کی قرآنی دعائیں اور رب سے مناجات ہمارا موضوع سخن ہے اس کے بعد ترتیب وار آج تیسری نشست ہے جس میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعاوں سے ہم اقتصاب فیض کر رہے ہیں آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کی تیسری نشست بھی سیدنا نوح علیہ السلام کے ہی نام ہے اور ان کے مبارک کلمات جو اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد کیے ان سے اقتصاب فیض کرتے ہیں میں جناب اللامہ زہیر الدین معظمی صاحب کے خدمت میں تبرکن یہ دعا پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت کے کلام کی لکھی ہوئی رب سرنی کما بما کز زبون رب سرنی بما کز زبون یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر چھبیس علامہ صاحب اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ یہ میری تقذیب کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انبیاء اکرام کا ویسے بھی معمول ہے کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت طلب کرتے ہیں ہر حال میں تو انبیاء اکرام کی اس سنت پر آپ روشنی بھی ڈالیے اور اس آیت کا شان نزور بھی بیان کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اے آر وائی کیو ٹی وی کا اور عرباب بستو کشاد کا جنہوں نے مجھے اس خوبصورت پرگرام میں کچھ بیان کرنے کے لیے موقع فرام کیا بڑی نمازشہ تو جس آیت مبارکہ کا سہارہ لے کے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں یہ سورہ المومنون کی ہے اور پارہ نمبر اٹھارہ ہے درست اور اس کی آیت نمبر چھبیس ہے آیت نمبر چھبیس اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا مدعہ بارگاہ لمجزل میں پیش کیا اور عرض کی کہ مولا کریم میں نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی یہ ایک طویل دورانیہ ہے جس دورانیہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہی سے دوبارہ پر نسل آگے چلی تھی یہ درست تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کی میں نے انہیں ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی ہے لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی اللہ اکبر میں نے ہر مرحلے میں ان کی رہنمائی کی ہے ان کو رشد و ہدایت کا تیرا پیغام پہنچایا ہے اور میں پہلا رسول ہوں حضرت نوح علیہ السلام میں پہلے رسول بن کے تشریف لائے صرف آپ نبی نہیں ہیں بلکہ مقام رسالت پر آپ فائد ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سارے تگو دو اور سارے جدن میں نے کر لیے ہیں لیکن یہ ایک ایسی اجڑ اور گنوار اکھڑ مزاج اور ہٹ دھرم اور زدی مزاج قسم کی قوم ہے جس کے ساتھ مجھے پالا پڑا ہے کہ ساڑھے نو سو سال کی پہہم تبلیغ کے نتیجے میں صرف اسی افراد ہلکہ بگوشہ اسلام ہوئے ہیں اللہ اکبر صرف اسی افراد تو آپ نے فرمایا کہ میری تگو دو انہوں نے اس کا کوئی مول نہیں ڈالا مولا کریم اب میں تیری بارگاہ ناز میں دس بدواہ ہوں تو خود اپنی خاص میری نسرت اور مدد فرما اور میری ایانت فرما ابھی تک میں اس قوم سے ماجوس نہیں ہوا میں اس اپنے سفر محنت کو جاری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس میری قوم میں سے اور کئی افراد وہ ہلکہ بگوشہ اسلام ہو کر جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی عبدی نعمتوں کے وارث بن جائے بنیادی طور پر انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہ و حجمہین کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس تعلیمات کا لوگ بلو باب اور خلاصہ جی ہوتا ہے کہ انسانوں کا جو رشتہ رب تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑا جائے اور لوگوں کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان اور عرفان عطا کر کے ان سے اللہ رب العزت کی مرضی کی مطابق عامال سر انجام دلوا کے انہیں اخروی منظروں کی طرف قریب کر کے اخروی منظروں کا انہیں جانشیب بنانے کے لیے اور اخروی منظریں ان کے لیے آسان بنانے کے لیے اپنی تک و دو ان کے لیے پیش کرنا اس راستے کے اندر بڑے بڑے کٹھن مراحل آتے ہیں اور انبیاء اکرام اسے بڑی خندہ پہشانی کے ساتھ جھیلتے ہیں برداشت کرتے ہیں آلی حوصلہ ہوتے ہیں اور یہ کسی وقت بھی اپنی جو حوصلہ ہوتا ہے اس کی حوصلہ شکری نہیں ہونے دیتے ہیں اب آپ ملازہ خود فرمائیں کہ سالے نو سو سال کی تبلیغ کے نتیجے میں اگر اسی افراد حلقہ بکوش اسلام ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ مولوکی میری مدد فرما تاکہ اس مدد کے تحت میں مزید اپنی اس قوم کے اندر خدمت اور محنت کر کے انہیں حلقہ بکوش اسلام کروں بہت شکریہ بہت شکریہ بڑا خوبصورت آغاز فرما دیا علامہ زہیر الدین معظمی صاحب نے آئیے سوال کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں شخصیت کا جو ہمارے سے تشریف لائیں ہیں ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اللہ انہیں سہتے کاملہ سے ہمیشہ نوازیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے قبلہ خوش آمدید اور السلام علیکم شکریہ 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 طبیعت بخیر ہوگی الحمدللہ شکر برکت آغاز ہو گیا ہے قبلہ معظمی صاحب سے تو میں ایک اور آیت کا سہارا لے کر آپ سے سوال کی صورت میں آگے بڑھوں گا ارشاد ربانی ہے دعا کی صورت میں حضرت نو علیہ السلام کے کلمات نشر ہوتے ہیں ربی انزلنی منظلم مبارکن وانت خیر المنزلین اے میرے رب مجھے برکت والی زمین پر اتارنا اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر انتیس علامہ صاحب یہ دعا حضرت نو علیہ السلام نے کب مانگی اس کا کچھ پس منظر ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى شرف الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین سلام علیہ نوح فی العالمین سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم سیدنا نوح علیہ نبینا ولی الصلاة والسلام اولو العزم رسول ہیں لہذا ان کے ساتھ آپ دیکھئے کہ دعا کے اناجات کے تعلق باللہ کی کیسے پہلو جڑے ہوئے ہیں میرا خیال ہے یہ پہلی بار ہے کہ اتنی تسلسل سے مسلسل اپیسوٹ چل یہ اشارہ ہے ان کے نبوت کی جامعیت اور کاملیت اللہ اکبر اور پھر ان کا تعلق باللہ جو ہے اپنے رب سے یہ جو دعا ہے نا یہ اصل میں ایک سمبل ہے تعلق کا درست دعا اسی سے مانگی جاتی جس سے آپ کا تعلق بلکل صحیح اور اس انداز کہ ہر ہر قدم پہ ہر ہر پہلو سے جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے اس میں ساتھ ساتھ دعا بھی ہے تو دعا صرف مانگنا ہی نہیں ہے دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اس میں بندگی کا پہلو بھی ہے اور اس میں ربوبیت کے صفات اور کمالات کا اظہار بھی ہو رہا ہے یہ درست بلکل صحیح اس لیے دعا کرنا سیکھئے انبیاء کرام علیہ السلام نبیوں سے سیکھئے یہ اتنی بار بار دعائیں آنا یہ کوئی ایسے عبس اور بیکار چیز نہیں ہے بلکلہ عزبہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے یہی بنیادی انبیاء اکرام کا جو منحج ہے وہ ہم سیکھیں کہ وہ اپنے رب سے کیسے تو میں آج برکت کے لیے یہ جملہ اس دن کہہ نہیں سکے ہم چونکہ بہت سارے موضوعات تھے بہت پہلو ہوتے ہیں تو آج شاید اس سلسلہ گفتگو کا اختتام ہوگا اور آگے کوئی نیا ہوگا آج میں ارس کر دوں کہ ناظرین کے لیے چونکہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور دعائیں ہی دعائیں ہیں الحمدللہ اس بار تو منحجات کے پہلو ہیں ذکر دعا ذکر بھی ہے دعا ذکر بھی ہے اللہ اکبر تو ربی سے شروع ہوگا سب در سا اللہ اکبر قرآن پاک کی ہر دعا جو نبی نے مانگی ہے یہ وہ رب سے شروع ہو رہی ہے ربی سے شروع ہو رہی ہے یا رب بنا سے شروع ہو رہی ہے کبھی اس پہ بھی گفتگو نہیں کرتے کیا خوبصورت بات ہے میں اشارہ صرف دے رہا ہوں کہ ہنٹس ہیں برنا تو اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے کہ رب اور حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ دعائیں دیکھیں گے وہ اللہ ہمہ سے شروع ہوں گی اللہ اکبر تو اس میں اسرار ہیں اس میں رموز ہیں یہ بالکل ایک الہدہ چپٹر ہے رب صفت ہے اور اللہ ذات ہے ہائے 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 اب یہاں بھی تعلق کے جہاد کے پہلو ہیں کہ یہ صفاتی شان سے پکارا جا رہا ہے اور یہ ذاتی شان سے پکارا ہے یا رب تو ہے یہ تعلق صفاتی ہے یہ تعلق ذاتی ہے اللہ اکبر اور کہیں پھر ایسا بھی ملے گا کہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن اللہ آخرتی حسن یہ پہل ربیانزلنی منظلم مبارکہ اس کے آپ سیاک و سباک بھی ملہوز رکھئے اور ساتھ دیکھئے کہ پیغمبر نبوت رسالت اور بندگی کیسی جمع ہے اس کے اندر اور رہنمائی چاہی جا رہی ہے کہ مولا کریم چونکہ میں تیرے سہارے پہ چل رہا ہوں تیرا پیغامر میں سے لے کے چل رہا ہوں تو تجھ سے ہی ارز کرتا ہوں کہ مجھے جب بھی اتارنا برکت والی جگہ پر اتارنا کیوں اس لیے کہ یہ تیری شان ہے وَانْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ تو ہی ہے جو بہترین طریقے سے کشتی کو اور سواری کو پار لگانے ہو کیا بات زندہ بات حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت موضوع ہے کیا کیف آور موضوع ہے انشاءاللہ ہم اسے برکت کشید کرتے رہیں گے جب بھی ایسا محول بنتا ہے جس میں برکتوں کا حجوم ہوتا ہے اور ایک امبوہ کسیر ہوتا ہے برکتوں کا تو ہم اپنی کیفیات کو بڑھاوا دیتے ہیں ذکرِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الہاج شہباز کمر فریدی آج ہمارے انتشاست میں رونکہ فروز ہیں شہباز بھائی کس کلام کا انتخاب ہے اس مرتبہ میں سیدی آلہ حضرت کیا کہنے بسم اللہ عطا ہو ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں یاد کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں سب دو اب تو تمہارے جانب کشتی تمہیں پہ جھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں کشتی تمہیں پہ جھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں کشتی تمہیں پہ جھوڑی میرے قریب سے گھر گترا کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے ہاں جب آ گئی ہے جوشیں رہے مخت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہاں سا دیئے ہیں جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہاں سا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے ہمچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کھوچے بسا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے سباز بھائی کیا کہنے سبحان اللہ اور سیدی آلہ حضرت کے کلام میں کشتی اور لنگر کا ذکرہ آ گیا اور کمال دیکھئے میں سمجھتا ہوں حضرت امام احمد رضا کی روح بھروقت مدد کو آئی ہے کہ موضوع کے ساتھ ہمیں منسلک کر لیا ہے یہاں بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی اور لنگر کا ذکر ہے منزل پہ برکت کے ساتھ اترنے کا ذکر ہے اور کلام میں بھی کشتی اور لنگر کا ذکر ہم نے موجود پایا ہے سیدی آلہ حضرت کی طربت پر ہزاروں رحمتیں بے شمار رحمتیں اللہ نازل فرمائے یہاں ایک مختصر وقفہ غزینہ رحمت میں واپس آتے ہیں تو سلسلہ اکلام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں شان رمضان شان رمضان شان رمضان ہے مومین کے دل کا